موسیقی 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 دوسرا سٹیپ ہے کہ جو کمپنی یا فری لانسر آپ کو اپروچ کر رہا ہے اسے پوچھیں کہ آپ کی کمپنی کو زیرو سے سیلز تک پہنچانے کیا سٹیپس ہوں گے اور سٹیپس بتانی کہ اگر کچھ کنسلٹیشن چارڈیز بھی وہ لے رہے ہیں تو دے دیں بٹ یو نیڈ ٹو نو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تکمیل تک کے مراحل کیا ہوں گے وہ بولٹ پوائنٹس کی صورت میں وہ ہیڈنگز کی صورت میں آپ کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس کمپنی یا فری لانسر نے آپ کا کام کرنا ہے اس نے اینڈنگ کو تکمیل کو فینشنگ لائن کو سوچا ہوا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی یا فری لانسر سپورٹیف کتنا ہے کتنا نالج ہے اس کے پاس بات کرنے میں کتنا آسانی سے اس تک رسائی ہے اور وہ آپ سے کس طرح بات کرتا ہے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم اس کے پاس نئے آئیڈیاز اور نالج کتنا ہے تو یہ تین امپورٹن پوائنٹس ہیں جب بھی کوئی کمپنی آپ کو اپروچ کریں اس میں کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے بس ان تین پوائنٹس کو لے کر ہی آپ نے اس حد تک گوھر کرنا ہے تاکہ آپ کسی بھی فری لانسر یا کمپنی کی ایکسپیریمنٹ کا گینی پیگنا بن جائیں تو آل آف دوز فری لانسر جو کہ لٹری ایکسپیریمنٹ فیس سے گزر رہے ہیں بلیو انجھ بلیو انجھ 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 آپ انجھ 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 ایک پورا ایکسپیسٹم ہے کسی ایک ویڈیو میں اس کو بیان کرنا نائنسافی ہوگی لیکن یہ ایک ویڈیو آپ کی رہنمائی کے لیے میں لے کر آیا ہوں تاکہ جو آپ کے نئے برینڈ کو آن لائن لائے اور آن لائن لانے کے بعد آپ کو سکسس دے سیلز دے اور آپ کی مکمل رہنمائی کرے اس حوالے سے کیریوسٹی فلمز پروڈکشن ہاؤس اپنے بہت سے ایسے کلائنٹس جن کو ٹیکنکیلٹیز کا اے بی سی بھی نہیں بتا تھا نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ ان کو خودکفیل بھی بنایا کہ بہت سے ایسپیکٹس اپنی ویب سائٹ کو لے کر اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کو لے کر they are self dependent of ہینڈلنگ دوز الحمدللہ ڈیسپائیٹ ہیونگ نو پرائیر نویڈج آباٹ آل اپنے سکل سیٹس یہ اس لیے تاکہ اپنے بزنس کو خود سے لے کر چلے اور جہاں آپ کو ایکسپٹ اپینین کی ضرورت ہو وہاں آپ ایکسپٹ سے رابطہ کریں پیڈ کنسلٹیشن لیں تاکہ ایکو سسٹم ڈسٹرپ نہ ہو اپنا بہت سا کیار رکھئے گا اللہ حامی و ناصر